واتس اپ گائز ان گوڈ ایوننگ آئی ایم کامران افریدی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ لیکچر ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں about the skull boons of anatomi ٹھیک ہے اور اس میں ایک نومانکس بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس beautiful ڈائیگرام کی مدد سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کون کون سے boon ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اور یہاں پر پڑتے ہیں کہ کون کون سے boon ہے skull boon ہمارے ساتھ مشتمل ہے on the cranial boon ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ ہمارے ساتھ کیا ہے cranial boon جسے calveria b کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی calveria ٹھیک ہے اس کو calveria b کہتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ کیا ہے facial boon ہے تو پیس والی boon ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ پیس والی boon اور اس کے علاوہ اس cranium کی boon جسے calveria b کہتے ہیں یا skull world اس کو کیا کہتے ہیں skull world b کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے بارے میں آج ہم جانکاری لینا چاہتے ہیں تو cranial boon میں کتنے cranium میں کتنے boon ہیں اور اس کے علاوہ پیس میں کتنے ہیں اور کون کون سے ہے اس model میں میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں cranial boon کو آسانی کی ساتھ remember کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمونکس ہے step op کیا step op تو s stand for what t stand for what اب یہ پہلا جو s ہے یہ ہمارے ساتھ stand for spinoid boon اگر میں یہاں پر پہلے یہ spinoid boon یہ ہمارے ساتھ t for temporal e for ethmoid boon p for parietal boon op for occipital boon and f for frontal boon اب یہ اس میں جو چیزیں پہلے دکھائی دے رہا ہے اس کو میں explain کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر frontal boon ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ پورا یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہے یہ پورا frontal boon کہلاتا ہے یہ at the very front interior aspect پر ہے اس space کے تو اس skull کے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں frontal boon کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی frontal boon ہے یہ پورا کے پورا frontal boon ہوئی پھر اس کے بعد ہے occipital boon تو یہ اس کا interior ہے اگر ہم اس کی posterior کو اسی طرح سے کر لیں ٹھیک ہے تو اب یہ والا پورا boon کیا کہلاتا ہے یہ سارا boon یہ ہمارے ساتھ یہاں سے یہ جو اس نے کیا بنائی ہے سوچر بنائی ہے ایک junction بنائی ہے تو یہ بیچ والا boon کیا کہلاتی ہے یہ occipital boon کہلاتی ہے اور یہ بھی single boon ہے اور یہ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ single boon ہے پھر اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ یہ temporal boon اگر آپ دیکھ لیں یہ دیکھئے یہاں پر اس نے اسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ کیا بنائی ہے ایک joint بنائی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے یہ اسی طرح سے آتی ہے یہ پورا boon کیا کہلاتی ہے temporal boon کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے temporal boon ہے اور ایک اس سائٹ پہ بھی right temporal boon and left temporal boon تو یہ ہمارے ساتھ کیتنے ہیں and number two ہے اور یہاں پر پھر ہمارے ساتھ کیا ہے parital boon ہے اب یہ ہمارے ساتھ temporal بہ ساتھ کیا ہے۔ ایک پیرائیٹل اس سائیڈ سے اور دوسرا پیرائیٹل ہمارے ساتھ ایک سائیڈ سے۔ یہاں سے مطلب یہاں سے اوپر یہ یہ والا کیا کہہ لاتا ہے۔ پیرائیٹل تو یہاں تیم پورل یہاں پیرائیٹلают قالاتے ہیں یہ تیم پورل یہسنب اور یہودی پیرائیٹل Knights گئی یہ بھی ون ہے اور یہ بھی ون ہے لیکن یہ کہاں پر موجود ہے اس میں یہ آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا میں اس سے یہ ریمو کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر یہ دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ اگر آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے ایک بیٹ کی طرح چمکا دل کی طرح یہ جو سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ جو بون ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سپینائیڈ بون اور اس کی شیپ کیا ہے بیٹ کی طرح ہے چمکا دل کی طرح اس کی شیپ ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں وہ سپینائیڈ بون کہتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور بون ہے جسے ہم اتمائیڈ بون کہتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ والا بون کیا کہلاتی ہے یہ اتمائیڈ بون ہے اور یہ آئی میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پھر یہاں سے یہ دکائی دیتی ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اتمویڈ بون تھی ٹھیک ہے تو یہ تھی اس موڈل میں یہ سارے کرینیل بون اب یہاں پر آتے ہیں ہم فیشیل بون کی طرف اور فیشیل بون کو میں نے ڈیوائٹ کیا گیا ہے پیرڈ بون میں اور ان پیرڈ بون میں اب اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو پہلے جو ان پیرڈ بون ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہے منڈبل ہے اگر اس کو میں اسی طرح سے کرلوں تو یہ لور جا بناتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو لور جا بناتی ہے اس کو ہم منڈبل کہتے ہیں تو یہ تھی ہمارے ساتھ منڈبل پھر ہمارے ساتھ ایک اور یہ بھی سنگل بون ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی سنگل بون ہے وومر تو یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ سنگل بون یہ ہمارے ساتھ کیا ہے نوس کا ایک بون ہے جس ہم وومر بون کہتے ہیں اور یہاں سے بھی اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں تو یہ بھی یہاں سے انفیریر ویو سے بھی دکھائی دے رہا ہے تو یہ وومر بون ہے اور آگے سے بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ یہ منڈبل بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی وومر بون بھی پھر اس کے بعد ہے میکزیلا جو کہ اپر جا بناتی ہے سو یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر اسی طرح سے ایک سائٹ سے اور اس سائٹ سے بھی تو یہ ہمارے ساتھ ٹو بون ہوئی تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے میکزیلری بون ہے یا میکزیلا جسے ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ زائیگومیٹک بون اگر آپ یہاں سے یہاں کے بات کیا ہے یہاں تک یہاں تک اور یہاں تک یہ والا بون کیا کہلاتی ہے ہمارے ساتھ زائیگومیٹک بون اس سائٹ پہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے یہ بون موجود ہے یہ میکزیلا تھی اور یہ زائیگومیٹک بون ہے اور اس کو چیک بون بھی کہتے ہیں اور بیوٹی بون آف دا پیس بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ نیزل بون اب آپ یہاں پر دیکھ لیں اس سائٹ سے اور اس کے بیچ اسی طرح سے یہ جوائنٹ بنتی ہے تو ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے یہ نوز بناتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں نیزل بون کہتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ کتنے ہیں ٹو این نمبر ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بات ہے لیکریمل بون ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ لیکریمل بون کو دیکھ لیں ایک اس سائٹ سے اور دوسرا اس سائٹ سے یہ کیا کہلاتی ہے لیکریمل بون ٹھیک ہے یاد رکھئے لیکریمل گلینڈ آئی کے لیٹرل اس اپر پارٹ میں ہوتا ہے جبکہ اس کا بون جو ہے نا وہ اس سائٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ایک ہے اور یہاں پر بھی لیکریمل بون ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے ہمارے ساتھ two inferior nasal conche کہا پر ہے یہ آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ ٹھیک ہے اور ایک اس سائٹ پہ تو اس اس بون کو کیا کہتے ہیں inferior nasal conche یہ ہمارے ساتھ سب سے نیچے ہے اس لئے inferior کہتے ہیں نیزل مین نوز میں ہے اور conche مین ایک شل جیسی شیپ ہے اس کی ٹھیک ہے تو ہم اس کو inferior nasal conche کہتے ہیں آخری جو ہمارے ساتھ two boon ہے وہ کہاں پر ہے آپ لوگ اگر اس کو اسی طرح سے دیکھ لیں تو زیادہ اچھی طرح سے دکھائی نہیں دیتا میں اس کی inferior view دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کا وہ ہے یہاں سے لے کر یہاں یہاں پھر اسی طرح سے آ کر یہ ملاتا ہے ایک اس سائٹ سے اور دوسرا اس سائٹ سے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جوائنٹ بناتی ہے بیچ پر تو اس پورے ان دو boon کو کیا کہتے ہیں پیلٹائن boon کہتے ہیں جو کہ ہمارا تھالو بناتی ہے ٹھیک ہے سیکس سیون ایٹ اور ایٹ کہاں پر ہے یہاں پر ہے تو یہ ہمارا ساتھ ٹوٹل ٹو بون ہوئی ٹھیک ہے تو اس کل میں ٹوٹل ٹو بون ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس موڈل کے ذرے سے شیئر کر لی اور یہاں پر یہ جو آج بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کلاس میں شیئر کر لی یہ ہمارا ساتھ کیا ہے یہ ٹیمپورل بون کا ایک پارٹ ہے اس کو ہم مستوائٹ پروسس کہتے ہیں اس کو مستوائٹ بون یا مستوائٹ پروسس کہتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پرو آچیں